بھائی لڈن منڈی ہے بروز بودھ کا دن ہے مال کی سیچویشن سمجھ اور حالات بے کابو ہیں ٹھیک ہے دماغ کام نہیں کر رہا کہاں پہ ریٹ لگا ہے کہاں پہ مال پرچیز کیا جائے افغانیوں نے ایرانیوں نے اتنی مہنگی منڈیاں کر دی ہیں جو جانور ہم سڑھ پائیسوں میں اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ چھ سو روپے کلو میں اٹھا کے اس کو جا رہے ہیں کوئی ٹنشن نہیں کوئی پروانی مال جتنا مہنگا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو بھائی افغانیوں ایرانیوں نے ہمیں کہا دیا ہے جی ہمیں تو جتنا مال مہنگا ملے گا ہم نے تو لینا ہے آپ لیں یا نہ لیں یہ ہے جی رائیڈ ناؤ کنڈیشن ہاں جی اسلام علیکم میرے تمام دوست اب آپ خیریا سے ہوں گے میں محمد اصدر آپ دکھ رہے ہیں چان ٹی وی پنجاب فارمنگ لڈن منڈی ہے بروز بودھ کا دن ہے 26 جون دو ہزار 24 زلہ بیہاڑی شہر لڈن کرمپور روڈ پہ یہ منڈی ہر بودھ کے دن لگتی ہے آٹھ سو روپے منڈی میں جانور کی پرچی ہے سو روپے جانور باندھنے کا آرات کا خرچ ہے کچھ گاڑی کچھرے کے ہیں اور باقی کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہیں منڈی میں مال تقریباً 40% ہے 35% ہے لیکن وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا وہ بھی افغانیوں کو ایرانیوں کو مل رہا ہے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ دکھ منڈی مہنگے رہنے کے چانسی سے ہیں خریداری کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی ویٹ کر لیں اگر مناسب کرنی ہے ویسے شوکیا کرنی ہے تو موسٹ ویلکم منڈی آ سکتے ہیں ٹائم بنا کے آجیں خریداری جتنی ہم سے مناسب ہوگی کروا دیں گے بہرال جی پربانی والا بچڑا راکٹو ٹائپ بچڑا بھی مہنگا ہے کاٹو تو آل ریڈی مہنگا چل رہے ٹھیک ہے جبکہ سلاٹر کا ریٹ اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی مال یہاں پہ مہنگا ہے منڈی میں وجہ یہ ہے کہ جو جانور ہم پانچ سو میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایرانی چھ سو رپے کلو میں اٹھا کے اڑ جاتا ہے اس کو پروائی نہیں ہے فکر نہیں ہے ٹینشن ہی نہیں ہے کسی بات کی اس نے لے جانا ہے مال آگے جا کے سلاٹر پہ دینا ہے یا کٹوانا ہے یا ایران بھی دینا ہے بیچنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے ٹھیک ہے بہرال آج کی منڈی سبح سویرے بھائیوں کے ساتھ ریٹ شیئر کر دی ہیں میں نے اس وقت لوڈن منڈی میں موجود ہے کچھ اپنی پرچیزنگ بھی کرنی ہے بھائی آئے ہوئے ہیں کوئی لاہورس کی طرف سے کسور کی طرف سے تشریف لائے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے پرچیزنگ سٹارٹ نہیں کی کیونکہ سبح سویرے کا ٹائم ہے میں نے کہا چلیں سبح پہلے ویڈیو بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں پھر ہم اپنا کام کریں گے آپ ویڈیو انجوائے کریں گے ریٹ کا ایڈیا دے دیا ہے باقی مال مہنگا ہے بہت مہنگا ہے سمجھ نہیں آرہا اتنا مہنگا ہے کہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ اتنا مہنگا کیوں آئے جو جانور دو تیس کا قربانی پر سیل ہوتا ہے وہ دو چالیس کا کھیرہ مل رہا ہے تو خود سوچیں ریٹ بھی لگا رہے ہیں پھر بھی وپاری کہتے ہیں پیچھے اڑ جا بھائی ہاتھ نہیں لگا میرے ہاتھ پاؤں سب کچھ گی میں ہے دیسی گی میں ہے سمتے ہیں بعد کو بہر حال چلتے ہیں منڈی میں اگر آپ دوست پھر بھی خریداری میں انٹرسٹڈ ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں ملتان سے کٹو کی قربانی کی راکو کی کسی بھی قسم کی خریداری دوستوں کروا دیں گے انشاءاللہ چینل پر نہیں ہے تو قائلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کلازمی لائک کر دیں پھر چلتے ہیں منڈی میں صورتحال دکھاتے ہیں اور کیا حالات ہیں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ بھی یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں دو بچڑے ہیں چلستانی میں ماشاءاللہ جی فرسٹ دیکھیں کھیرے بچڑے ہیں وزن انداز نے اسٹم کتنا ہے انداز آئے یہ چارمن ہے چارمن یہ چارمن گوشت کا بچڑے لال ابلک بچڑے چیک کریں چلستانی میں کھیرے ہلکے سے سینگ ہیں کوہان ناف جالر کوالٹی چیک کریں بڑی بہترین زبردست پٹھوں میں گلائیوں میں بچڑے برپور ہیں اور کوہان دیکھ لیں آپ ان کا باکی جی یہ بچڑے چیک کریں یہ چارمن پاری بھائی کے بکول ہے اور یہ ساڑھے چارمن گوشت کا بچڑے یہ بچڑے بھی زبردست چینے کلر میں اور ایس بچہ دی کیا ملک کی تا جائے ڈیمانڈ کیا منگی ہے دو لاکھ سٹھ ہزار فینل دو فینل کنہ فینل کنہ ہو جا سا اٹھائی دو اٹھائی دو تو وہ بچہ کنہ جائے دو تھی منگی جانے منگی جانے تو وہ فینل کنہ دو 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 نمبر دیو آپنا 0309 0309 85 85 85 0307 240 15 15 15 یہ بھائی کا نمبر ہے اور یہ بچڑے ماشال زبردست ہیں کوالٹی اچھی ناف کھیرے کھیرے ہیں اور زبردست کوالٹی میں پلائی میں بہترین گلائیوں میں بشڑے موجود ہیں ایک چار من کا بشڑہ پاپاری بیدو پاپول ہے ایک ساڑھے چار من کا زبردست کھیرے بشڑے چلستانی میں اچھے ناف جلر میں چلیں مزید آگے چلتے ہیں اور ریٹ کا ایڈیا ماشال ابھی یہاں پہ مزید بشڑے موجود ہیں چاہیے وہ جگہ ہیں جہاں سے میں ہر بار ہر بار ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں یہ بچہ چیک کر لیں پہلے ماشال ٹھیک ہے پانچ بشڑے چلستانی میں زبردست کوالٹی میں ناف چلر میں یہ بشڑے تین من گوشت کا ہے اس کے ساتھ والا بھی تین من گوشت کا ہے دونوں بشڑے جو ہیں دانت سے کھیرے ہیں اور تین یہ بشڑے ہیں ایک یہ چار اور ایک یہ سائی وال پانچ بشڑے ہیں پانچ بشڑوں کی یہ دیمانڈ تو یہ تھوڑی بہت ہے دیمانڈ پہ آپ نے نہیں جانا ٹھیک ہے مال آل ریڈی مہنگ یہ پانڈا دیکھ لیں مجھے جو اچھا بشڑہ لگ جھالر والا بشڑہ لگ ٹھیک ہے زبردست کوالٹی میں اور اس کی پلائی زبردست کوہان مگر جو بھی ہے ٹھیک ہے جی پانچ بشڑے چار ایدر ہو ہے ٹھیک ہے دو دو ہے بشڑہ ماشاءاللہ پیور ساہی والی بشڑہ جو دوست کہتے پیور کوالٹی جائے بشڑے کی گنجائش ناف چالر زبردست ماشاءاللہ بڑی بہترین چیز تیار ہونے ہلکے سے کی بلائی زبردست ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو لاکھ چالیس ہزار کا نمبر دے دیو اپنا بھائی 0308 60 تربنجا چار سو فینل کن ہے دا ہو جائیسی پٹھا فینل فینل دو تین ہو جائے دو لگ بھی تیس ہزار کہہ رہے ہیں کوئی بچڑا آپ کو ان میں سے چاہیے پانڈا چاہیے تو بھائی سے آپ رابطہ کر لیں ڈیل بنے تو مجھے لازمی بتائیے بہرحال جانور مجھے یہ بھی اچھا لگ اور پانڈا بھی زبردست لگ ماشاءاللہ یہاں پہ خوبصورت بچڑا اور موجود ہے چلستانی میں کراس میں ہے کوالٹی ناف چالر کی دیکھ لیں یہ دیکھ بھی بزن کی باز گرے تو تقریبا تقریبا پونے تین تین من کا بچڑا ہے تین من گوش تک آئیڈیا ہے اس کا ہلکا سا کراس میں کوالٹی کوہان یہ قد قد کرنے والا بچڑا ہے ماشاءاللہ پٹھے شٹھے اس کے دیکھ گول برائی جانور بچ ہی کرے گا انشاءاللہ اور دو لاکھ روپے دیمانڈ ہے اس وقت دو لاکھ روپے دیکھیں اتنا مہنگا مال قربانی پہ بھی سیل نہیں ہوا جو اب کے حالات دو مہینے نا یقین مہینے دو مہینے مہرب کے مہینے بعد جا کے یہ منڈی نیچے آئے گی ٹھیک ہے خریدار کہہ رہا ہمیں مال لے دیں لیکن ہم کہتے ہیں آپ نہ لیں اس کی وجہ یہ کہ مال بہت زیادہ مہنگا ہے ہم چاہتے ہیں آپ ویٹ کریں ہمیں روزی بری نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں آپ ویٹ کریں تاکہ آپ کچھ ٹائم بعد اچھا جانور اور مناسب جانور ہم لے کے دے سکیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ کچھ خوبصورت جانور جو موجود ہیں ان کا ریٹ شیئر کریں گے یہ ہلکے سے ساہی وال میں موجود ہے میڈیم ہی آیوریز کوالٹی ہے بزن میں تقریباً اٹھائی من سوہ دو من اس قسم کے بشوڑے ہیں پٹھے نل کیا مول کریں نگڑے بچھا ایک لاکھ پینتیس ہزار پر پٹھا کے حساب ساڈیمانڈ ہے اور یہ جوڑی آج جوڑی مول کریں دیو کیا مول ہے جیز مول کرو جوڑی دیو ڈرائی لگ جوڑی دیو جیز محبت فینل فینل کتنی جوڑی تیس آگ بلی آگ بلی رو محبت برام آگ یا برام بلی 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 ماشاءاللہ یہ بچڑے چیک کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بچڑوں کا گلائیں دیکھیں اور ہائیڈ تو نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا بچڑے یہ جوڑی ہے بھائی کے پاس بابلپور منڈی سے آتے ہیں جی دو لاکھ اسی ادار پہ کہہ رہے ہیں جوڑی کا فائنل واصف بلوچ اچھا دندے تھی ویسن قربانی تک سال پہ سال پہ لیکن سال دے چھوٹے بچے پچیس میں نہیں جائیں گے بھئی اچھ بیس کے برائش رہے جانور کے اچھی ہے دونوں بشڑوں کی ڈیمانڈ جو بھائی کے باکول کی جار یہ دو لاکھ اس تین لاکھ ڈیمانڈ دو باتر اٹھائی ایک سو چھاٹ یہ بھائی کا نمبر ہے ماشاء اللہ جی ایک اور چلستانی بشڑے آپ بھی کہیں گے سارا چھوٹا ہی مال دکھا رہے کوئی تین سڑھ تین چار من والا دکھاؤ تو بھائی منڈ میں مال ہی چھوٹا ہے سارا تو کیا کر سکتے ہیں اور بڑا مال بھی ہے نہیں اتنا لیکن جو ہوگا تو میں ضرور انشاءاللہ بھائیوں کو دکھاؤں گا یہ چلستانی بشڑہ ہے ناف چالر صحیح ہے میڈیوم کالٹی میں اچھے کلر میں ہے ایک میرا مائنڈ ہے اتنی ہونی جائے لگن بچہ اچھا تو اس سے اوپر بھی ہو سکتی ہے وزن میں تقریبا اٹھائی پونے تین من پورا نہیں ہے اٹھائی من کا ایڈیا دوں گا آپ کو گوشت میں اس کا کیا مولے آج اچھا تھا ایک پیسٹ ایک لکھ پیسٹ ہزار پر ڈیمانڈ میں نے بکا ایک ساٹھ ستر ہونی چاہیے تو دیکھ لیں بھی اتنا آئیڈیا ہو جاتا بندے کو بہرحال جی کوالٹی ناف چھلر کی اچھی ہے لیکن یہ تین من گوشت کا بچھڑا نہیں یہ لائیو ویٹ میں ہو جائے گا ہو جائے گا تقریبا 200 kg تک ہو جائے 200 kg سے اوپر نہیں جائے گا اور یہ چیک کر لیں ایک آئیڈیا دیروں بھائیوں کا ڈھائی من گوشت کا تو مائن میں رکھ لیں اچھے ناف چھلر میں بچھڑا تیار ہونے والے اور کوشش کریں اگر بچھڑا گول ہے جیسے یہ ہے گول تو وہ بچھڑا آپ کم سے کم تین سڑ تین من کا خرید دیں تاکہ ایک ایک اچھا کریں وزن مطق تین من سو تین کے اراؤن باوٹ پیٹ بڑے اس کا پٹھے چھوٹے ہو نہیں ہے ٹھیک ہے بہر ماشاءاللہ صحیح ہے پشتے ان دیمان صاحب کیا ڈیمان کرتے ہیں بچھڑے کی مجھو دے گا لگا ہوا ہے یہ دیکھ ہے جی آجی کیا مولے بچھڑا ایک ستر مگر بچھڑا ایک لاکھ بھی ستر آزار پیس کی ڈیمان ہو رہی ہے ایک پیس ستر بچھڑے کی جبکہ ایک لاکھ ستر آزار بچھڑے کی اب یہ ہے چلستانی میں لیکن یہ کراس کی کوالٹی میں بچھڑا ہے اس حساب سے اچھا ناف جالر کوشش کروں گا کہ دیکھا یہ ابلک بچھڑا نظر آ رہے میرے کو آپ کو دکھاؤ یہ دیکھ ماشاء اللہ جی آج کی مول ہے بچھڑا دو لاکھ تیس ازار بائی ڈیمان کر رہے ہیں ابلک بچھڑا ٹھیک دون دا ہو جی گا کربانی تک انشاء اللہ کھرہ پینک نوز ماشاء اللہ بلیک پینک نوز یہ اپنا مال کر یہ چینے کیا کیا بچھڑا دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ چینے بچھڑے کی ڈیمان ہے اور اڈھائی لاکھ پہ اس بچھڑے کی ڈیمان ہے چل ستانی میں ہے وہ بچھڑے ستانی میں اچھا ناف چلر کی بچھڑے موجود ہیں لیکن اب پٹھے شٹے زیادے گول نہیں بھرائی اچھی نہیں ہوئی میڈیم بچھڑوں کی ٹھیک ہے اڈھائی لاکھ اور دو لاکھ میرے خاص تیس ہزار کھا ہے شاید اور دوندہ بچھڑے ایسا سیل ہوتا رہا دوندہ قربانی پہ دو دس کا دو دو پانچ اس حساب سے دوندہ ایسا سیل ہوتا رہا اب ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارا اس میں کسور نہیں آجی نمبر رہے میں بچھا چھوٹالی 013 اچھا فینل آجی بچھا کتنے دا تھی سی فینل جو فینل کنے دا ہو جائے گا چین کنے دا ہو دو لاکھ اس کی مرکہ ساٹھ ڈی مان کی ہے اور اس کا دو لاکھ تیس ٹھیک ہے نمبر آگیا میرا کسی بھائی کو چاہی ہو بھائی ڈیٹیل لے لی لی اب دیکھیں دو ساٹھ ڈی سمجھ رہا تھا لیکن دو لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈی بھائی 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 چوبی اس ہزار پہ من کے حساب سے ڈی مان ہی یقین میرا سن کے پسینے آرہے ہیں کیا بنے گا آگے جا کے اب بھی صحیح حالات رہ گئے ہیں تو آگے جا کے کیا ہوگا کیا مال ہمیں ملے گا ٹھیک ہے فارمر وکھرا نراز ہو رہے ہم سے کہ مال نہیں لے کے دے رہے چھوٹا بشڑ ٹھیک ہے سہی کلر وائس تو سہی ہے پوچھتے ہیں کیا مل کیتے بچھے تھا بھائی ٹھیک چیک کر لیں چینہ بشڑ ہے وزن میں کیا ہوگا یہ دو من بھی پورا نہیں ہوگا گوشت میں یہ دیکھ لیں دو من کے لگ بھگ پورا دو من کے گوشت ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار پی ڈی مان ہے خیرہ بچھڑ لیکن اگلے سال کا بچھڑ اس سال نہیں لگے گا پچیس میں نہیں لگے گا یہ موجود ہیں کیا مل کتا بچے تھا پر لیا پٹھے نل کار رہو چین اگل سائن والدہ ایک لاکھ سی ازار بچھڑے کی ایک چالیس ہزار دوسرے والے ایک لاکھ تیس ہزار اس لاسٹ والے بچھڑے کی ڈی چین دوسرے 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 بچھڑا تین من یہ تقریبا سو تین کے راؤنڈ اوٹ تین تین کا راؤن اوٹ یہ ہے اور یہ بڑا بچھڑا جائے ساڑھے تین من کا لگا لیں ٹھیک ہے یہ بائی ڈی بانڈ کر رہے باکی ناب جالر کی قوالٹی جانورو کے سامنے ہے اٹھے شٹے برائی جانورو کے آپ چیک کر سکتے ہیں نمبر دے دے نمبر ہے فون نمبر نہیں چال ٹھیک ہے نمبر نہیں باقی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اینی ٹائپ اینی پرچیزنگ منڈی سے کرنا چاہتے